عدب میں سے یہ بھی ہے جس کا ہم بہت سارے لوگ شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی اپنی بات چیت میں کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے کسی کی چغلی دو اہم بات غیبت نہیں کرنی ہے اور کسی کی چغلی نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا سورہ حجرات میں کہ اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا کسی کی توہ میں نہ پڑو وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا اور تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے اَيُحِبْ بَعْدُكُمْ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرتا ہے اَيْنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے فَقَرِهِ تموں تم میں سے ناپسند کرتے ہو وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سَجْدِرُو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کردے مالا ایک اہم بات یہ ہے اس پر گفتگو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ کوشش یہ کرنا اپنی پوری گفتگو میں کسی کی غیبت نہ ہو نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ چغلی نہ ہو بہت مشہور حدیث صحیح بخاری کی کہ آپ جو ہیں گزرے دو قبر کے پاس سے تو آپ نے فرمایا یعذبانی ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ تھا جو اپنے پیشاب کے چھیٹوں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا وہ تھا جو لوگوں کی چغلی کرتا تھا چغلی کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور کسی دوسرے آدمی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں آپ تک پہنچاؤں کہ آپ کے بارے میں اس نے ایسا کہا ایسا کہا جھوٹی باتیں میں لگاؤں اور اس کے بعد اس کے پاس جاؤں اور آپ کے خلاف کچھ بات اس سے میں کروں تاکہ آپ دونوں میں دشمنی ہو جائے اسے جو ہے ہم چغلی کہتے ہیں تو انسان کو غیبت سے بھی بچنا ہے اور اپنے گفتگو میں چغلی سے بھی بچنا ہے تاکہ آپ کے پاس جاؤں